موسیقی تک افریقہ سے لے کر امریکہ تک اور چین سے لے کر جپان تک ہر ملک میں ہر ہتے میں پذیرائی ملی انہوں نے بالی وڈ کے میوزک میں نیجر مطارف کروائی ان کی عظمت کی مثال اس بات سے بھی لی جا سکتی ہے کہ مقبول ترین انگلیش موسیقار پیٹر گیبریل کو اپنی فلم کے لیے خاص طرح کے علات کی ضرورت تھی انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کی تمام بڑے سے بڑے گلوکاروں کو موقع دیا مگر کوئی بھی گلوکار اس میار پر پورا نہ اترا اور پھر اس کی ہش قسمتی کہ اس کی ملاقات نسرت فتح علیہان سے ہوئی ہان صاحب نے گیبریل کی فلم کے لیے جو آواز ریکارڈ کروائی وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے اور پورے یورپ میں نسرت فتح علیہان کا ڈنکہ بجنا شروع ہو گیا ہزاروں انگلیش بولنے والوں کے مجمع میں نسرت فتح علیہان کا کنسرٹ کروایا گیا جہاں پر انہوں نے کیفیت سے برپور محصوروں پر مبنی آواز نکالی انگریز اس بات پر جوم اٹھے اور یہ عزاز بھی صرف اور صرف نسرت فتح علیہان کے پاس رہا کہ جب انہوں نے نیو یار کے پارک سینٹرل پارک میں دمہ دم مست کے لندر گایا تو دنیا بھر کے اقوام اس کیفیت سے جوم اٹھی ہان صاحب کی بیماری اور آخری سات دنوں کی کہانی انتہائی دردناک اور رولا دینے والی ہے ہان صاحب اپنے کام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے وہ دن رات کام میں مصروف رہتے وہ پوری دنیا میں سفر کرتے تھے ان کے ساتھی بتاتے ہیں وہ بہت کام سوتے تھے لیکن اس انتھک محنت کا ان کی صحت پر بہت برا اثر ہوا نسرت فتح علیہان کا وزن بہت بار گیا تھا اور ان کے رفیق انہیں اٹھا کر لے جاتے تھے ان کے لئے چلنا محال ہو گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہیں گردوں کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا انہوں نے علاج کے غرض سے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا نسرت فتح علیہان پروگرام کے طابق نو اگست کو علاج کے غرض سے امریکہ کے لئے روانہ ہوئے لیکن نمبر سفر کی تکاوت کی وجہ سے انہوں نے لندن میں رکنے کا فیصلہ کیا تکلیف زیادہ ہونے پر انہیں مقامی حسبتال بھوپا کرونویل لے جایا گیا ہان صاحب کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں کی جانب سے ڈائلسیز کرانے کا فیصلہ کیا گیا جون جو لوگوں کو پتا چلا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حسبتال بھوہینا شروع ہو گئے کئی اہم شخصیات ان سے ملے روزانہ آیا کرتی تھی جن میں معروف پاکستانی کرکٹر جاوید میاداد شامل ہیں جاوید میاداد کی نسرت فتح علیہان سے محبت بڑی ہی غیر معمولی تھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ہان صاحب کی ٹانگیں بھی دبایا کرتے تھے اور یہ ان کی عقیدت تھی حالانکہ وہ اہود ایک بہت بڑے سٹار تھے پندرہ اگس کی صبح ہان صاحب کی طبیعت بگڑ گئی پتا چلا کہ ڈائلسیز کے دوران نالیاں تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ہائپاٹائٹس اے بی سی ہو گیا ہے ہان صاحب کی حالت بات سے بتر ہوتی جا رہی تھی مگر ان کے گھر والوں کو اس سے بے حبر رکھا گیا ان کی اکلوتی بیٹی ان کے انتظار میں تھی ان کی بیگم اپنے صحاق کا راستہ دیکھ رہی تھی مگر وہ بدقسمتی سے واپت نہ آ سکے ایک جاہل اور غافل ڈاکٹر نے ہائپاٹائٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک انجیکشن لگا دیا اس انجیکشن کے بارے میں کسی پینل سے کسی سینئر ڈاکٹر سے کوئی مشورہ نہ لیا گیا پورے پاکستان میں حصوصی مجالس کا احتمام کیا گیا تھا ہان صاحب کے گھر والوں سمیت ہر طرف سب اچھے کی حبنیں دی جا رہی تھی رات کو ہان صاحب کی طبیعت زیادہ حراب ہو گی اور انہیں نرسوں نے ایمرجنسی وارڈ میں داہل کرنے کا فیصلہ کیا ستم زریفی دیکھئے کہ نرسوں کی جانب سے اس ڈاکٹر کو کال کی گئی مگر اس نے ٹال مٹول کی اور صبح آنے کا کہا دوسری جانب ہان صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی ہان صاحب ساری رات اسی تکلیف میں مبتلا رہے لیکن لندن کے ورڈ کلاس ہانسپیٹل میں ان کے لیے ایک ڈاکٹر بھی میسر نہ تھا صبح کے چار بجے وہ جاہل ڈاکٹر آیا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی ہان صاحب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پیٹ سخت ہو گیا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ گوھر نایاب جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ گیا نصرت وطع علیہ شہن شائع کوالی سولہ اگست انیس سو ستانوے کی صبح اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے ان کے انتقال کی حبر نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا تھا والی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ ہر طرف ان کے انتقال کی حبریں نشر ہو رہی تھی جب یہ حبر پاکستان میں پہنچی تو پورے پاکستان میں کوہرام برپا ہو گیا تھا ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی نصرت فتح علیہ حان صاحب کو فیصلہ باد میں تدفین کیا گیا تھا حان صاحب نے چند دہائیوں میں صدیوں کا کام کار دیا تھا مگر جتنا انہوں نے دنیا کو دیا تھا اس سے بہت خوچی زیادہ اپنے ساتھ واپس لے گئے انہیں سانسوں نے موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنے فان کو پوری طرح بکھیڑ سکیں نصرت فتح علیہ حان صاحب آج بھی اپنے گیتوں کے ذریعے ساب میں زندہ ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ غفلت نے اتنا بڑا فنکار ہم سے چھین لیا تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ